وہ ایک درویش وضو کر رہا تھا تو کوئی بچھو ایک لکڑی کے اوپر پانی کے بہو پہ جا رہا تھا اور کبھی ڈھوپتا کبھی تہرتا تو انہیں ترس آیا تو بچھو کو پکڑ لیا اور باہر نکالنے لگے تو انہوں نے جب بچھو کو ہاتھ میں پکڑا تو اس نے ڈنگ مار دیا تو درد سے فورا ہاتھ جھٹکا وہ پھر گر گیا پھر نکالنے لگے تو اس نے پھر ڈنگ مار دیا سات مرتبہ ایسا ہوا تو جو خادم ساتھ بیٹھا تھا اس نے کا حضرت یہ بار بار ڈنگ مار دیا اور آپ اس کو نکالنے کی کوشش میں لگیں فرمایا وہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا میں اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں تو اس کا کام اس کی فطرت میں رکھا ہوئے بچھو ڈنگ ہی مارے گا اور کیا کرے گا تو میرا کام ہے اس کو بچانا تو میں اس کے خردرے رویے کے باوجود اس کو نکالنے کی کوشش میں لگا رہوں گا اور وہ کامیاب بھی ٹھہرے تو اس لیے مبلغ کے لیے تسلسل اپنے عمل میں جدو جہد اپنے عمل میں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اثر ضرور مرتب ہوتا ہے روز ایک کترہ پتھر پہ بھی گرتا رہے تو ایک دن پتھر میں بھی سراخ ہو جاتا ہے مسلسل محنت نتیجہ خیز ہوتی ہے اس لیے کبھی بھی محنت کو ترق نہیں کرنا چاہیے اور جدو جہد کو کبھی بھی ترق نہیں کرنا چاہیے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعتا جس کو آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اور وہ بالکل آپ کی بات سن ہی نہیں رہا تو آپ کا فریضہ تبلیغ کرنا تھا تو آپ نے ادا کر دیا آپ کا فریضہ ادا ہو گیا آپ کو تو ثواب ملا اب اس کو اگر ثواب نہیں مل رہا اس کو اگر جو ہے وہ اس کا اثر نہیں ہو رہا تو یہ اس کا کام ہے اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کو اور جگہ سے لوگوں کو فائدہ دے دے گا اور آپ کی تبلیغ کو جب اللہ مؤثر بنائے گا مؤثر بنائے گا تو پھر راستے کھلیں گے یہ جو محنتیں کی تھی آپ نے بنجر زمینوں پر اور سخت رویہ اور خردرہ انداز رکھنے والے لوگوں پر پھر اس کا اثر آپ ان پر دیکھیں گے طائف کے بازاروں میں مکہ کی گلیوں میں ان کے سخت رویہوں کو حضور نے برداشت کیا اور کتنی کتنی دیر تک ان پر محنت کی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور پھر جب حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں اور پھر کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی بلکہ حضور کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں اور ادھر دلوں میں پیوست ہوتے ہیں اور یہاں تو کئی کئی سال لگ جاتے تھے ایک بندے پر محنت کرتے ہوئے اور ادھر حضور کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں ادھر آواز آتی ہے محبوب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جس طرح فوجیں آ رہی ہیں تو پھر وہ منظر بھی دیکھنے کا نصیب ہوا اور وہ گھڑیاں بھی حضور علیہ السلام نے دیکھی تو اس لیے مبلخ کو مسلسل محنت کرنی چاہیے اس کا نتیجہ کوئی بھی ہوتا ہے والے رب کا فصبر اور اپنے رب کے لیے سبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھئے سبر کے ساتھ آگے بھڑتے رہیے اور اپنے رب پر ہی بروسہ رکھئے فائضہ نکرہ فن ناکور اللہ اکبر جب سور پھونکی جائے گی فرشتہ مستعد کھڑا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ اس کو پھونکنے کے لیے اللہ کی حکم کے منتظر ہیں اللہ نے پھر فوراً اس منظر کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اگر کوئی مانتا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے اللہ کی گریفت سے باہر تو نہیں جا سکتا اللہ نے انسانوں کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا دعوتِ ہدایت ان کے لیے رکھی ہے پیغمبر بھیجے اور کبھی بھی کافلہ انسانی کو اللہ نے ہدایت اور دعوت سے محروم نہیں رکھا بلکہ اس کائنات کا پہلا انسان پہلا نبی بھی ہے تاکہ انسانیت کا کافلہ کبھی بھی اس دولت سے ہدایت کی دولت سے محروم نہ رکھے رہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اللہ کو کیا پرواہ ہے تو وہ وقت تو آنے والا ہے جب سب نے اس کی حضور آنا ہے تو فرمایا فائزہ نکر فن ناکور اللہ اکبر اور جب سور پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَيْزٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہ دن دشوار دن ہے کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہے عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں پر آسان نہیں ہے اوکھا دن ہے کافروں پر پچاس ہزار سال کا وہ ایک دن ہوگا مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَ پچاس ہزار سال کا ایک دن دن کی توالت دوپہر لمبی ہو جائے اور بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہو تو پھر بتائیے وہ دوپہر کاٹنی کتنی مشکل ہوتی ہے اور آپ کھڑے بھی دھوپ میں ہو اور وہ دن کتنا لمبا ہے پچاس ہزار سال کا زمین تانبے کی سورج سوا میل پہ آ جائے گا اب رخ الٹا ہے سیدھا ہو جائے گا زمین میں اب قوت جازبہ ہے جو حرارت اور گرمی آتی ہے زمین اس کو جذب کر دی ہے پھر جب تانبے کی ہو جائے گی تو قوت جازبہ نہیں رہے گی بلکہ اس گرمی سے مزید زمین سے بھی آگ نکلے گی زمین سے بھی حرارت پیدا ہوگی اور لوگ برہنا بدن حشر کے دن اپنے اپنے آمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور موجود ہوں گے تو وہ دن کتنا سخت ہوگا وہ آسان تو نہیں ہوگا اللہ اکبر تو فرمایا کہ وہ دن آسان نہیں ہے وہ دن بہت سخت دن ہے جب کوئی گٹنوں تک کوئی ٹکنوں تک کوئی کمر تک پسینے میں شرابور ہوگا کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ ہمارے پسینے کی طرح پسینہ نہیں ہوگا وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک کترہ اب زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں اور اتنا گرم ہوگا کہ اگر پہاڑ پہ اس کا ایک کترہ ڈال دیا جائے ابن رجب ہمبلی لکھتے ہیں کہ پہاڑ پگل جائیں اس کی حدت سے اس کی گرمی سے اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے اور دن کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں ایک سال دو سال دس سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا دن تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن پر کتنا سخت ہوگا اللہ اکبر فرمایا فَذَالِكَ يَوْمَاِذِنْ يَوْمُنْ عَسِيرُ وہ بڑا سخت دن ہوگا عَلَى الْقَافِرِينَ غیر و یسیر کافروں پر نرم نہیں ہوگا کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا اللہ اہلِ ایمان کے لیے وہ دن آسان فرما دے گا بلکہ ایسے ہوگا جیسے اثر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے اور وہ دن گزر جائے گا اور سات اشخاص کے بارے میں حضور نے اشارت فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے آدل حکمران وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے وہ شخص کہ جس کو کسی نے دعوتِ گناہ دی کسی خاتون نے یا خاتون ہے تو کسی مرد نے اور وہ صاحبِ منصب اور صاحبِ جمال بھی تھی اس نے کہا انیہ خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ دو شخص جو اللہ کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں جب ملتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے وہ شخص جس نے صدقہ دائیں ہاتھ سے کیا بائیں کو خبر نہیں ہونے پائی وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا یاد کرتے کرتے اس کی پلکیں بھیگیں آنسو ٹپکنے لگے تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا اثر سے لے کر مغرب تک کے وقت تک یہ پچاس ہزار سال کا دن گزر جائے گا اہل ایمان پر تو آسان ہوگا نا یہ دن اس لیے کہ اس دن حضور کا دیدار بھی ہوگا اللہ اکبر وہ کسی نے کہا آتا نا جسے کہتے ہیں محشر عید ہے اہل سنت کی ایک طرف دیدار حق ہوگا ایک طرف صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو پھر عید کا دن ہوگا جس دن حضور کا دیدار ہوگا وہ کیسا حشر کا دن ہوگا کہ حضور کا دیدار ہوگا یہ تصور انہی حال کر دیتا ہے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ تشویق جنت پیدا ہو جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے کوئی ایسی بات بتاؤ اس میں کیا ہے شوق جنت ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے تو کہا کہ وہ شوق بڑھ جائے تو کوئی ایسی بات بتاؤ تو انہوں نے دو لفظی بات بتائی اس سے آپ کا شوق بھی بڑھ جائے گا اس بزرگ نے کہا جنت میں حضور ہوں گے جنت میں حضور ہوں گے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ شوق کو مہمیز لگا دیتی ہے بات کہ وہاں حضور ملیں گے حضور کی زیارت ہوگی اللہ اکبر تو کہا وہ دن بڑا سخت ہوگا اور نرم نہیں ہوگا کافروں کے لیے اس دن انہیں پتا چلے گا کہ پیغمبروں کا انکار کتنا مہنگا پڑا دین کی تقذیب کتنی مہنگی پڑی دین کا تمسخر اڑانا قرآن کو ترک کر دینا کتنا مہنگا پڑا بڑا سخت دن ہوگا زرنی ومن خلقت وحیدہ اے محبوب چھوڑ دیجی اسے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا کہتے ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے کہ اس کو رجل وحید کہتے تھے اور وہ ڈٹ کے انکار کرتا تھا بلکہ اگر کوئی اسلام لانے کی کوشش کرتا تو اس کو بھی منحرف کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیتا جب سورہ حامیم نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اس کو سنا اور سن کر کے اس نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب کلام ہے تو اس نے تھوڑی تعریف کی تو یہ اس کو بہلانے کہ سیاری علیہ قیق جات موسیقی